مہمد گفو ڈار پریزیڈنٹ جین کے نیشنل ٹریڈرم فرنٹ میرے ساتھ جنرل سیکریٹری جمہو کشمیر نیشنل ٹریڈرم فرنٹ نظیر امن بولوی صاحب اور ہمارے کیجوئل لیبرز کے نمائندے بساند سنگھ جی آج ہم نے جو مدہ جس کے لیے ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ ہماری ریاست ہمارے اس جمہو کشمیر یوٹی میں سٹھ ہزار سے زائد کیجوئل لیبر جو مختلف بابہوں میں کام کرتے ہیں اور پچھلے بیس سال سے مشکلات کا شکار ہیں چونکہ یہ لگے تھے جب تو جوان تھے اور اس لیے لگے تھے کہ ہم کل ریگولر ہو کر پرمنٹ ملازم بنیں گے لیکن سرکار نے ان سے بیس سال کام کیا شروشت کیا ان کو لیکن ان کو ریگولیشن پالسی ان کی نہیں بنائی اس سے پہلی سرکاروں کے نے بھی مارے ساتھ ایگریمنٹ کیا لیکن ان کا ریگولیشن کا پراسس کمپلیٹ نہیں ہو سکا اب جب یہ لیٹینٹ گورنٹ کی سرکار یہاں پر آئی تو انہوں نے بھی شروع میں ان سے بھی ہم لوگ ملے یا ہمارے کیجو لیبرز کے نمائندے بھی ملے لیکن سرکار نے وعدے کے آشواسن کے بغیر کوئی پریکٹیکل انیشیٹو نہیں لیا تو لہٰذا یہ ایک بڑی ہیومن پرابلم ہے جمہو کشمیر میں ورکنگ کلاس کا یہی سب سے شوشت طبقہ ہے اور یہ سب سے غریب طبقہ ہے جن کو ریگولیشن کا بڑا مسئلہ ہے ایک تو سرکار ان کی پالسی بنائے اور سرو چوسٹ کی انالوجی پر سرو بنا کر ان کو پرمنٹ کرے اور جو بقایا رہ جاتے ہیں ان کو سوشل سیکیورٹی سکیم کے پرویو میں لگایا جائے چونکہ آئے دن پول پر چڑھ کر ڈیتھ ہو جاتی ہے کوئی اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جانگلی جانور کسی ہمارے کیجو لیبرز کو کاٹ لیتا ہے تو لہٰذا نیٹرل ڈیتھ ایکسیڈنٹل ڈیتھ اور فیزیکل ڈیسیبلٹی آن ڈیوٹی اس کو سوشل سیکیورٹی جو پرویجن ہے وہ ہونا چاہیے کیجو لیبر کا تاکہ اس کی فیملی سفر نہ کرے اور دوسری بات ہم کہتے ہیں کہ اب پہلے ریاست تھی پہلے آپ کہتے تھے اثروں تن سو ستر کے تحت یہاں ہمیں ہندوستان کے بہت سارے کانونیں لاغو نہیں ہوتے تھے اب تو یوٹی ہے اب تو آپ کو منیمم ویج ریجٹ لگانے سے کیا پرابلم ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ مہنگائی سو پرسنٹ بڑھ گئی جمہو کشمیر کا سرکاری کرمچاری کا آپ نے ایک سال سے ڈی اے بند کر دیا مہنگائی سو پرسنٹ بڑھ گئی تو مہنگائی پر آپ کنٹرول کرنی رہے ہیں جو ہندوستان کے بڑے بڑے دھنہ سیٹھ ہیں ان کے ساتھ آپ بغل میں ڈال کر بغل چل رہے ہیں اور غریب عوام کا غریب ورکنگ کلاس کا کچھ عمر نکار رہے ہیں ملازموں کا ڈی اے بھی واقضار کیا جائے اور کیجو لیبروں کے یہ تمام تینوں مسئلے جس میں ان کی ریگلیشن کا اثار ہو ان کے پینڈنگ ویجز مینیموم ویجز ایکٹ اور سوشل سیکیورٹی سکیم لاغو کیا جائے میں آپ کے مادم سے تمام کیجو لیبرز کے نمائندوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح دوہزار چودہ میں ہم نے تمام کیجو لیبرز کو ایک پلیٹ فارم ایک جنڈے تلے کٹھا کیا تھا ایسے ہی سب لوگ اپنی آدھا آدھا ہنچ کی ڈفلی بجانا بند کریں اور ایک پلیٹ فارم پر آ کر کامن منیموم پروگرام کے اوپر اس ون پائنٹ ڈیمانڈ جو ریگلائشن کی ہے اس پر کٹے ہو جائیں اور ایک ہی بینر کے نیچے ایک مضبوط لڑائی لڑنے کا کام کریں تب ہی جا کر یہ مسئلہ سیٹل ہوگا اور جمہو کشمیر کی ایل جی کی ایڈمنسٹریشن سے میں یہ ان کو ایک قسم کی ریکویسٹ بھی کرتے ہیں اور وارنگ بھی دیتے ہیں کہ یہ مسئلے کو حل کیجئے نہیں تو ہمارے ورکر کے پاس جب مجبور ہوگا جب پانی سر سے اوپر چڑا جائے گا وہ ایک محورہ ہے تانگ آمد با جانگ آمد تو ایسی صورت میں اپنے ایجیٹیشن کو انٹینسیفائی کریں گے جس کی تمام طرز مباری جو ہے وہ ایل جی کی ایڈمنسٹریشن پر ہوگی نہ کہ ورکرز پر